اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی نور اللہ سب سے پہلے رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم چودہ زلحج کا وظیفہ جو کہ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے پانچ منٹ کا یہ عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آج کی مصروف زندگی میں چھوٹے چھوٹے عمال آپ کے حوالے کروں تاکہ زندگی بھی آسان ہو جائے مشکلات پریشانیاں بھی دور ہو جائیں اور رب کعبہ کی غیبی مدد بھی حاصل ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھا جائے آپ سے گزارش ہے کہ عمل کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جو عمل ہے یا لطیفو یا ودودو کا پانچ منٹ کا عمل ہے زندگی کی کامیابی دو چیزوں پر منحصر ہے وہ جو دو چیزیں ہیں وہ ہے ایک یقین اور دوسری ہے امید جو لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں یا آج کے دور میں جو لوگ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں یا جنہوں نے نئے سیرے سے کاروبار کی ابتدا کی اور رب کائنات نے انہیں کامیابی سے نوازا آپ اپنے اردگرد بھی لوگوں پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ دو اناصر یہ دو چیزیں ضرور نظر آئے گی کامیاب لوگوں کا یقین بہت کامل ہوتا ہے اور دوسرا ان کی امید بہت پختہ ہوتی ہے ایک بار حضرت عیسیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ کسی جگہ سے گزر رہے تھے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ زمین کو کھود رہا ہے کھودتے ہوئے انہوں نے اپنے دل میں دعا کی اے رب کائنات اس بندے کی امید کو ختم کر دے وہ بندہ بیلچہ زمین پر رکھتے ہی لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد سیدنا حضرت عیسیٰ نے دوبارہ سے دعا کی کہ یا رسول اللہ کے رب اس بندے کی امید کو جگہ دے اس میں امید کی پھونک بار دے تو کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس بندے نے بیلچہ کو اٹھایا اور دوبارہ سے زمین کھودنا شروع کر دی کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ ابھی آپ زمین کھود کر چھوڑ کر لیٹ چکے تھے اب دوبارہ سے کھودنا شروع کر دی کہتے ہیں کہ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ تو بڑا ہو چکا ہے زندگی میں کیا کرنا ہے میں نے چھوڑا کام اور لیٹ گیا پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ جتنی زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا بھی تو ہے اس کے لیے میں نے سوچا کہ محنت ضروری ہے کہتے ہیں میں نے دوبارہ سے امید لگائی کہ رب کائنات کوئی نہ کوئی بہتری کرے گا اس امید کے آسرے میں نے دوبارہ سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا یہ ہے وہ امید اگر آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آئی تو ہلکے الفاظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو بابے ہیں عامل ہیں آن لائن ہیں آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں یہ چیز لے آئیں یا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کی ہے یہ عمل کیا ہے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے پیسے بیج دیں ایسے کر دیں آپ ایک امید کے سہارے بغیر کسی شخص کو دیکھیں بغیر کسی ثبوت کے پیسوں پر پیسے بیجتے جاتے ہیں ایک کمیٹی ڈال لیتے ہیں وہ پھر وہ گما پھیرا کر پیسے نکالنا آپ سے ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ ہزاروں کی تعداد میں پیسے ان پر لٹا دیتے ہیں اس کا بہترین حل پتا کیا ہے اس کا بہترین حل ہے کہ یہی امید آپ رب کائنات سے لگائیں جو ہر شیع پہ قادر ہے جو رازق ہے خالق ہے مالک ہے آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اب ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پریشان ہیں اپنے گھروں میں سسرال میں عزت نہیں ملتی میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے میاں محبت میں بیوی سے اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا ہے میاں بیوی کو تنگ کرتا ہے زد کرتا ہے یا اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا کاروبار ہے تو اس میں کامیابی نہیں ہے کاروبار میں مشکلات پریشانیاں ہیں اگر کہیں نوکری کرتے ہیں تو مالکان یا آپ کو وہاں کا سٹاف تنگ کرتا ہے آپ کے سینئر آپ کو تنگ کرتے ہیں کرز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے تو اگر کرز لینے والا آپ کو تنگ کرتا ہے یا دینے والا آپ کو تنگ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو پریشان ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے بدحالی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے گریلو سکون نہ ہونے کی وجہ سے گریلو ناچاکیاں ہونے کی وجہ سے گر میں جگڑوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو خدارہ یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے چودہ زلحج اتوار کو پانچ منٹ کا عمل جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ اتنا خاص عمل ہے کہ حکیم صاحب نے ہر اس بندے کو جو مایوسی میں ڈوب چکا ہے جو سمجھتا ہے کہ تمام مسئیبتیں میرے ہی لیے ہیں تمام پریشانیاں میرے ہی لیے ہیں تو اس کو ایک بات سے باراور کرواتا چلوں کہ تمام تحریفیں بھی رب کائنات کی ہے ایک بار رب کائنات کی تحریف تو کر یہی جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو کا مطلب ہے باخبر رہنے والا خبر رکھنے والا یا ودودو کا مطلب ہے دوستی رکھنے والا اپنے حالاتوں کی رب کائنات کے سامنے خبر رکھنے اور رب سے دوستی بنانے کے لیے جو عمال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ رب کائنات غیب سے مدد کے اسباب پیدا فرمائیں گے رزق مال دولت گر گاڑی بنگلے میں ہر چیز میں رب کائنات کی برکت شامل ہوگی اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی خدارہ آپ نے کرنا کیا ہے چودہ زلحج کو اتوار کو کسی بھی وقت کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کسی بھی وقت اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے رب کعبہ کے سامنے توبہ کر لینی ہے اکیس مرتبہ سخفار پڑھ کر ہاتھ جوڑ کر رب کائنات سے اپنے غزشتہ گناہوں کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے معافی طلب کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے اگر معافی مل جائے مانگنے کا طریقہ ہو رب کائنات بخور رحیم ہے وہ معاف کرنے والی ذات ہے معافی طلب کرنے کے بعد آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو اول آخر گیارہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دروش شریف کا نظرانہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے رب کعبہ ضرور پورا فرمائیں گے چودہ زلحج کی اپنی بہت اہمیت ہے فضیلتیں ہیں رحمتیں ہیں برکتیں ہیں رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں عمل کی عام اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسی بہت سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسیس پر آتی رہیں گی مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا اللہ حافظ